بسم اللہ الرحمن الرحیم یا گناہ بدوئی یا گناہ سائین اسلام علیکو رحمت اللہ وبرکاتہ پاکستان عمران حان صاحب کو تین مہینوں کی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے اگر یہ نہ کیا تو پھر آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی آپ کی حکومت خطرے میں ہے ایسا کس حافی نے انکشاف کیا ہے سوڈیو میں ڈسکس کروں گا لیکن ڈسکس کرنے سے پہلے یہ خبر کی طرف چلنے سے پہلے خبر کی تفضلات کو یہاں پر ڈسکس کرنے سے پہلے اگر آپ بھی چینک کو پرنے چینک کو سبکرائیم کیا پہ چینک کو کارے سبکرائیم سالے کے نیٹوکیشن پہلے کا ویڈیو دوائیں تاکہ جو آنے ورے ویڈیو سے ہیں آپ ان کو مس نہ کر سکیں دیکھیں جو ہمارا پاکستانی میڈیا ہے یہ ہر وقت ہر ٹائم ایک شخص کے پیچھے باغ رہا ہے اگر وہ شخص کسی تقریب میں کوئی غلطی کرے جس طرح آج کال ایک چیز بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے کہ سکون صرف قبر میں ہے 24 نیوز کو میں یہاں پر اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں میں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بڑا ہی اچھا کام کر رہے ہیں زیادہ عمران صاحب کہتے کچھ ہیں یہ اس کو منپلیٹ کر کے اور اس کو خبر کو غلط کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اور ایک فیک نیوز بریک کر دیتے ہیں اور ایک اور خبر جو کہ آج کا پڑی کردش میں ہے کہ عمران صاحب نے کہا کہ کمر نوکلیاں نہیں دے سکتی اور نوکلیاں صرف جو ہے وہ نمبر جنورسٹی کے لیے ہیں دیکھیں جو ہمارا میڈیا جس طرح میں کہہ رہا ہوں وہ زیادہ عمران صاحب کے پیچھے پڑا ہوا ہے چاہیے عمران صاحب تقریر میں کچھ کریں زیادہ عمران صاحب اگر ایک سیدھی ہاں سے روٹی کھا رہے ہیں اگر غلط آسے انہوں نے گلاس پکڑ لیا تو میڈیا اس چیز کو بھی ڈسکس کرتا ہے یہاں پر پاکستان کے مشہور صحافی سوہیل وڑائج انہوں نے جیو کے اوپر پرگرام میں انہوں نے ایک نیا انکشاب ایک نیا شوشا اور ایک نیا تجزیہ نکالا شاہر مسود کہتے ہیں کہ نظام نہیں بچے گا آمد میر کہتے ہیں کہ ایک کہ نہیں دو اسٹیفیں آئیں گے اور اب جناب سوہیل وڑائج نے ایک نیا انکشاف کیا ہے انہوں نے انکشاف کیا کہ ذریعظم عمران صاحب کو تین مہینوں کی ڈینڈ لائن دے دی گئی ہے اور کہہ دیا ہے کہ اپنے آپ کو اگر سیدھا کر لو تو ٹھیک ہے ورنہ آپ کی قومت خطرے میں ہے آپ کی جو قرصی ہے اس کو خطرہ ہے سوہیل وڑائج نے یہ انکشاف تو کر دیا آپ اس انکشاف میں کیا کوئی حقیقت ہے کیا آرمی کی طرف سے کوئی ایسا دباؤ ہے یا کیا آرمی والوں نے ذریعظم عمران صاحب کو کچھ ایسا کہا ہے وہ اب سننے لائک ہے سوہیل وڑائج نے یہ انکشاف کیا آج کی ڈیٹ کو اپنے پاس نوٹ کرنے ٹھیک تین مہینوں بات اگر اللہ نے مجھے ذنگی دی اللہ نے مجھے صحت و تندرسی دی تو میں آپ کو دوبارہ وڈیو بنا کر بتاؤں گا اور سوہیل وڑائج کو میں یہاں پر ایک چیلنج دینے جا رہا ہوں اور وہ چیلنج یہ ہے کہ ذریعظم عمران صاحب جو ہے وہ تین مہینوں کی کوئی ان کو ڈیڈ لائن نہیں ملی یہ جو آپ یہ خبر لے کر آئے ہیں کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں سوہیل وڑائج صاحب کہ آپ نے یہ جو خبر بریک کی ہے اور جو آپ نے اپنے پاس سے تذہیہ نکالا ہے کہ اس کی آخر کس جگہ سے آپ کو یہ خبر چل کر آئی کیا ڈی جی آئی ایس پیال کے ساتھ آپ کی کوئی میٹنگ ہوئی کیا ڈی جی آئی ایس پیال ہے آپ کو بلا کر یہ کہا کہ آپ جا کر جیو گوبر بیٹھیں اور وہاں پر بیٹھ کر یہ کہیں کہ تین مہینوں کی مدد ہے عمران حان صاحب کے پاس اور تین مہینوں کا ہم نے ٹائم دیا ہوا ہے دیکھیں میں کتنی ویڈیوز بنا چکا ہوں میں کتنی ویڈیو میں بتا چکا ہوں یہ میڈیا چینل صرف اور صرف آپ کا ٹائم ویس کر رہے ہیں جہاں دسمبر تھا دسمبر سو پہلے پشنا جو 2019 تھا اس میں ان لوگوں نے ہر جگہ پر ایک چیز کو ڈسکاس کیا کہ زیرادی عمران حان صاحب کی کمہ جانے لگی ہے میں یہاں پر مزید ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے کچھ نئے ڈیویلیمنٹ ہوئی ہے زیرادی عمران حان صاحب نے جو نئے ڈیویلیمنٹ جو ایک نئی خبر جر کر آئی ہے کہ نمر یونیورسٹی جو ہے وہ صرف اسے وہ ہی اگر آپ نمر یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں تو آپ کو نوکری ملے گی اگر نہیں پڑھتے تو آپ کو نوکری نہیں ملے گی یہ جو خبر ہے آیا کہ اس قبر میں کوئی تصدیق ہے یا یہ خبر ویسے ہی جھوٹی ہے فیک نیوز ہے تو یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خبر بھی دوسری خبر کی طرح جھوٹی ہے یہاں پر زیرادی عمران حان صاحب نے جو کہا تھا کہ سکون صرف قبر میں ہے دیکھیں میں ملانہ دار جمیل کو ایک دفعہ سن رہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جو ہماری زندگی ہے جو اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے اور جو اللہ نے ہمیں زندگی بخشی ہے یہ ہمارے لئے امتحان ہے دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے چاہے کوئی نبی تھا چاہے کوئی ایک عام شخص تھا ہر بندے کی زندگی میں سٹرگل ہے ہمارے نبیوں نے کتنی انہوں نے مشکلات کا سامنا کیا ہمارے نبی کرسل صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر پڑے ان کو شہید کیا گیا ان کو لہوالحان کیا گیا ان کی زندگی میں کتنی مشکلات آئی لیکن ان کی زندگی میں جو مشکلات تھی یہ اللہ ہمیں جو یعنی کہ تاری جمیل نے ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ اللہ نے ہمیں یہاں پر بیجا ہے تو یہاں پر ہمارے لیے سکون نہیں ہے ہم یہاں پر انتحان دینے آئے ہیں ہر شخص نے یہاں پر انتحان دینا ہے کوئی اس انتحان میں پاس ہوگا کوئی اس انتحان میں فیل ہوگا تو یہاں پر جو آپ زندگی گزارتے ہیں اگر آپ تھوڑی سی گرہ وہ ڈپریشن ہے یا پھر کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے انتحان ہوتا ہے وہ آپ کی طرف سے اللہ کا ایک وہ آپ کو ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وزرائی مران صاحب نے جو کہا تھا کہ زندگی ان کے کہنے کا مقصد بھی یہی تھا ان کے کہنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ مر جائیں اور آ جاکہ قبر میں آرام کے ساتھ اپنی زندگی گزارے تو ان کے کہنے کا مطلب ہرگز ایسے نہیں تھا یہاں پر 2020 کو بیڈی دسکس کر لیتے ہیں 2020 میں اگرے مینے میں کچھ نئے ڈیویلمنٹ بھی ہوں گی لیکن اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں ایک اور چیز بھی یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ جو آرمی اور عمناہ صاحب ہیں جب سے یہ آرمی ترمیمی ایک کا جو بل پیش ہوا ہے اس کے بعد آرمی جو ہے پھر آرمی اور عمناہ صاحب وہ ایک ہی پیش کے اوپر دوبارہ جس طرح وہ پہلے موجود تھے اسی طرح وہ دوبارہ اسی پیش کے اوپر موجود ہیں یہاں پر ان صحافیوں کو ان میڈیا چینل کو دکھ ہی اسی بات کا ہے کہ یہ دونوں میں کوئی کریش پڑے اور پاکستانی کی جو کمت ہے وہ اس میں کچھ ایسی چیز پیدا ہو جائے کہ جس کی وجہ سے زیادہ عمناہ صاحب کی کمت جو سٹیبل چاہ رہی ہے اس کو دی سٹیبل کرنے کی یہ میڈیا آپ نے طرح سے برپور کوشش کر رہا ہے اور میں جس سے آپ کو بتانے بتا رہا ہوں اور بتائی جا رہا ہوں اور بتاتا رہتا ہوں اور بتاتا رہوں گا کہ یہ جو میڈیا چینلز ہیں یہ نواز شریف کی زمان بور رہے ہیں اور سہیر وڑائش کو میں یہاں بارے دیکھتے ہیں ہم پھر انکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ جو سہیر وڑائش ہیں جو ایک دن جیو کے ساتھ پورام کیا کرتے ہیں تو وہ جو ہے ان کو صرف صرف وہ پورام سٹیبل ہے وہ اپنے تجزیہ نہ دیا کریں وہ اپنا جو تجزیہ وہ مارے صاحب نے نہ پیش کیا کریں کیونکہ اس میں کوئی منطق نہیں ہوتی کوئی اس میں اتنی سچائی نہیں ہوتی کوئی اس میں اتنا وزن نہیں ہوتا ان کے تجزیہ میں تیم ہی انہوں کی مدر بتا دیں یہ خبر کی طرح سے آئی ہے اگر خبر کوئی ایتھنٹک سورسی سے آئی ہے تو میں اس خبر کو مانوں گا ورنہ اس طرح کی بہتو کی خبریں آپ نہ پلائے کریں اور سہیر وڑائش کا ایک اور چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں سہیر وڑائش کے اگر آپ کالم نکالیں تو سہیر وڑائش ان صافیوں میں سہر فرش تھے جنہوں نے نواز شریف کی محبت میں کالم لکھے تھے اور ایسے سے کالم لکھے تھے ایسی باتیں کہی تھی جس طرح حامق میر ہیں وہ جب کوئی بندہ مار جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد وہ اس طرح کے کالم لکھتے ہیں کہ اس بندے کو بھی نہیں پتا ہوتا یہی حساب سہیر وڑائش نے کیا تھا کہ جو نواز شریف ہیں ان کے مطلب ایسے کالم لکھے تھے اور ان کو ایسی سے ان کو ان کو بٹرنگ کی تھی یعنی کوئی مکھن لگایا تھا کہ نواز شریف بھی پرشان ہو گئے کہ میں نے زندگی میں ایسے کام تو پیئے نہیں ہے کہ یہ مدائی بری اتنی تعریف کر رہا ہے آل اگر میڈیا کی باتوں پر دیان مات دیں امنہ حضر کی قومت کہنی جانے لگی اور امنہ حضر کی قومت یوں ہی چلتے رہے گی زیادہ امنہ حضر آپ میں یعنی مدبوری کریں گے اور جو ہماری آرمی ہے وہ یوں ہی کام کرتے رہے گی ویڈیو پسند آنے سورے میں ویڈیو لائک کریں چینل کریں سبکرائیں نیچے کومنٹ سب چینل لکھیں پاکستان زندہ بار پاکستان فوج پیندہ بار نیکس ویڈیو تاکہ لئے دے جازت جاتے جاتے اس چینل کو سبکرائب کرنا ہے سال نوٹکیشن میرے کومنٹوں کو دبانا ہے اس کے اوپر جو آل آتا ہے اس کو کلک کرنا ہے تاکہ میری جو نیکس ویڈیو ہے وہ آپ دیکھ سکیں نیکس ویڈیو تاکہ لئے دے جل اللہ حافظ پاکستان زندہ بار پاکستان فوج پیندہ بار کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ